بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم فیزیکل میرمنٹ کی دو انتہائی امپورٹر ٹرمز پرسیجن اینڈ ایکوریسی کے بارے میں پڑھیں گے یہ پرسیجن اینڈ ایکوریسی دونوں ٹرمز فیزیکس میں بار بار استعمال ہوتی ہیں ان دونوں کے بارے میں ہمیں فرق بھی پتا ہونا چاہیے اور یہ دونوں چیزیں فردر کن ٹرمز کے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات ہمیں ہونی چاہیے ہم سب سے پہلے آتے ہیں پرسیجن کے جانب پرسیجن پرسیجن کا دوسرا نام absolute uncertainty بھی ہے اور یہ ہمیشہ برابر ہوتی ہے انسٹرومنٹ کے لیشٹ کاؤنٹ کے جس انسٹرومنٹ سے ہم میرمنٹ کر رہے ہیں اس کے لیشٹ کاؤنٹ کے برابر ہوتی ہے اب یہاں پر ایک اور ٹرم ہے پریسائز میرمنٹ پریسائز میرمنٹ سے کیا مراد ہے پرسائز میرمنٹ سے مراد وہ میرمنٹ ہے جس میں پرسیجن کم ہو پرسائز میرمنٹ is the one which has less پرسیجن or less absolute uncertainty mean to say کہ پرسائز میرمنٹ and پرسیجن are reciprocal to each other نیکس ٹرم ہے ایکوریسی ایکوریسی کو ہم فریکشنل انسرٹینٹی یا پرسنٹیج انسرٹینٹی کی مدد سے میر کرتے ہیں اور اس کو میر کرنا ہو تو ایپسولوٹ انسرٹینٹی کو ڈیوائیڈ کیا رہتا ہے اور اس سے ہمیں فریکشنل انسرٹینٹی حاصل ہو رہتی ہے اگر ہم نے پرسنٹیج انسرٹینٹی حاصل کرنی ہو تو اس کو فردر ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر دیا رہتا ہے اور اس طرح سے یہ ہمیں حاصل ہو رہتی ہے اور یہاں پر پھر ایک 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 میرمنٹ سے کیا مراد ہے ایک 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 میرمنٹ is the one which has less فریکشنل آر پرسنٹیج انسرٹینٹی میرمنٹ ہم کرتے ہیں میرمنٹ کے لئے دیفرنٹ قسم کے انسرٹومنٹس استعمال ہوتے ہیں وہ ملٹی میٹر بھی ہو سکتا ہے وہ میرنگ سلینڈر بھی ہو سکتا ہے وہ میٹر آرڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کیلوری میٹر بھی ہو سکتا ہے دیفرنٹ میرنگ ڈیوائیسز ہوتی ہیں اب مزید ہم ایکسپلینیشن کی طرف آئیں گے لیٹس پوز ہم نے میرمنٹ کرنی ہے ہم ایک اوبجیکٹ کی لیندھ کو میر کرنا چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میٹر آرڈ یوزیلی میٹر آرڈ کی جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ون میلی میٹر یعنی کہ پوائنٹ ون سینٹی میٹر ہوتا ہے بچو اگر ہم نے کسی بھی اوبجیکٹ کی لیندھ میر کرنی ہو تو بیسیکل ہمیں اس کے ٹو جو ٹرمینل پوائنٹس ہیں ٹو اینڈ پوائنٹس ہیں ان کی پوزیشن معلوم کرنی ہوتی ہے اور پھر دونوں ان دونوں پوائنٹس کی جو پوزیشن ہے اس کا ڈیفرنس نکال لیا جاتا ہے اس سے اس اوبجیکٹ کی ٹوٹل لیندھ آ جاتی ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم کسی اوبجیکٹ کی جو ہے وہ اینڈ پوائنٹ کو اس کو میر کرتے ہیں اس کی لوکیشن کو جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ انسرٹنٹی انوال ہوتی ہے اور یہ انسرٹنٹی بیسیکلی جو لیس کاؤنٹ ہے اس کے ہاف کے ایکول ہوتی ہے فرکزمپل اس میٹر آٹ کے سنس کے اندر انسرٹنٹی ان میرینگا سنگل ایج اس ایکول تو پلس مینس پوائنٹ زیرو فائنٹی میٹر لیکن جب ہم دونوں ایجز کو ہم پہ میش کر رہے ہیں تو ایٹ ویل بی دول اور ایٹ ویل بی ایکول تو پوائنٹ ون سنٹی میٹر پلس مینس پوائنٹ ون سنٹی میٹر اور وچھ او بیسیلی ایکول تو دلیس کاؤنٹ آف دا میرینگ دیوائیس تو یہی اب نیکس ٹاپک ہے ہاو ٹو فائنڈ آوٹ ایپسلوٹ انسرٹنٹی اور فریکشنل انسرٹنٹی اور پرسنٹیج انسرٹنٹی ایپسلوٹ انسرٹنٹی تو ہم پہلے بھی بار بار بتا چکے ہیں کہ ایپسلوٹ انسرٹنٹی یا پرسیزن جو ہے وہ لیس کاؤنٹ آف دا میرینگ اسٹرومنٹ کے برابر ہے یہ سو سمپل ہے اس کے لیے مزید کسی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جب ہم فریکشنل انسرٹنٹی کے بارے میں آتے ہیں کورس کو معلوم کرنا ہوتا ہے تو فریکشنل انسرٹنٹی کے لیے ہم ایک ایک ایگزمپل کے ساتھ کو سمجھانا چاہیں گے کہ فائی ایگزمپل کہ ہم نے ایک اوڈجیکٹ کی لیندھ پر میچ کی ہے اور وہ ٹوئنٹی فائنٹ سیون سینٹی میٹر آئی ہے اور جس کا پوائنٹ ون سینٹی میٹر جو ہے وہ لیس کاؤنٹ تھا اب ہم فریکشنل انسرٹنٹی کے لیے فرمولے لگائیں گے فریکشنل انسرٹنٹی ایز ایکوال ٹو ایبسولوٹ انسرٹنٹی ڈیوائیڈ بائیڈا ٹوٹل میئرمنٹ تو ایبسولوٹ انسرٹنٹی جیسا کہ ہمیں پتا ہے ایبسولوٹ انسرٹنٹی پلس پوائنٹ ون سینٹی میٹر ہے اور جبکہ ٹوٹل ہم نے جو میئرمنٹ لی ہے وہ ہمارے پاس ٹوئنٹی فائی پائنٹ سینٹی میٹر ہے تو پوائنٹ ون ڈیوائیڈ بائیڈ بائیڈ ٹوئنٹی فائی پائنٹ سینون یہ آپ کے پاس آجے کا پوائنٹ زیرو زیرو فور تو ہمارے پاس جو فریکشنل انسرٹنٹی آئی ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو فور آئی ہے اور اگر ہم نے پسنٹیج انسرٹنٹی معلوم کرنی ہو تو اسی فریکشنل انسرٹنٹی کو ہندر سے منٹیپلائے کر دینے سے ہمارے پاس پرسنٹیج انسرٹنٹی آ جاتی ہے اور دیٹیز ایکوال ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ